گنتی بتیسوہ باب اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپائیوں کے بہت بڑے بڑے غال تھے سو جب انہوں نے یعزیز اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپائیوں کے لیے نہائیت اچھے ہیں تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور تدبون اور یزیر اور نمرا اور حسبون اور علیالی اور شبام اور نبو اور بوان یعنی وہ ملک جس پر قداون نے اسرائیل کی جماعت کو فتحہ دلائی ہے چوپائیوں کے لیے نہائیت اچھا ہے اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراس کر دیں اور ہم کو یردن پار نہ لے جا موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو تم کیوں بنی اسرائیل کے پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداون نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنیا سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ بادی اس کال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداون نے ان کو انایت کیا نہ جائیں اور اسی دن خداون کا غزب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازھاک اور یاکوب سے کھائی کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفونہ کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یرشو اسے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے خداون کی پوری پیروی کی ہے سو خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک آوارہ پھرایا جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداون کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے اور دیکھو تم جو گنہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باب گادہ کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداون کے کہرے شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپائوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بچوں کے لیے شہر بنائیں گے پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہچا دیں اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی مراس کا مالک نہ ہو جائے اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے مراس نہ لیں گے کیونکہ ہماری مراس یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی موسیٰ نے ان سے کہا اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے تو اس کے بعد تم واپس آؤ پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہروگے اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہروگے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناو جو تمہارے موز سے نکلا ہے وہ ہی کرو تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے ہمارے بال وچے ہماری بیویاں ہماری بھیڑ بکریوں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے تب موسیٰ نے ان کے بارے میں علی ذرکاہن اور نون کے بیٹے یشو اور اسرائیلی قبائل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو وسیعت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراس کو دینا پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کینان ہی میں تمہارے بیچ میراس ملے تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کینان کو جائیں گے پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراس رہے تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سہیون کی مملکت اور بیسن کے بادشاہ آج کی مملکت کو یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے اور اس ساری نواہی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور ایروئیر اور اطارت شافون اور یعزر اور یگ بہا اور بیعت نبرا اور بیعت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے اور بنی روبن نے ہبسون اور علیالی اور کریاتم اور نبو اور بالماؤن کے نام بدل کر ان کو اور شموا کو بنایا اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواہی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام ہوویت یائر رکھا اور نوج نے کنات اور اس کے دہات کو اپنے تو سرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوجیج رکھا موسیقی موسیقی موسیقی